جی اسلام علیکم ناظرین خبر سے آگیا اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید اور آج کی اہم خبریں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں اس وقت ایک کریک ڈاؤن کیسی صورتحال بن چکی ہے پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان تو پہلے ہی گرفتار ہیں لیڈرز بھی کچھ گرفتار ہیں کچھ کو زمانتیں مل رہی ہیں کچھ دوبارہ گرفتار ہو رہے ہیں آج امراند خان صاحب کے گھر کے باہر بھی پولیس کا محاصرہ تھا انہوں نے ٹوئیٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ میری آخری ٹوئیٹ ہو اور وہ میں گرفتار ہو جاؤں دوبارہ سے اور اس کے علاوہ بہت چند ایک پی ٹی آئی کے رہنماں جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑے ہیں اور آمیر کیانی جو کہ بڑے خاص خاص ہیں امراند خان صاحب کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس ان کی ابھی کچھ دیر پہلے تک جاری تھی جہاں پہ بھی انہوں نے بہت کڑی تنقید کی اور ایک اور گنگوانی صاحب ہیں سن سے انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے پی ٹی آئی کچھ اور لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے بہرحال یہ اب ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو وہ ایک تصادم کی جی کسی جو کیفیت تھی اب اس کے آثار جو ہیں اس کے جو آٹکم ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کا جو ہے بیان وہ بہت مالی خیز ہے کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے بچوں کو گمراہ کرو تو ایسی سیاست پر لانت اور آمیر میر جو کہ پنجاب کے نگران وزیر اطلاع ہے انہوں نے کہا ہے کہ زمان پاک کے اندر دہشت گرد ہے ان کو اگر حوالے نہیں کیا تو پھر جا کے پولیس جو ہے وہ ریٹ کرے گی اور سب سے اہم چیز وہ تو چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کا وہ بیان انہوں نے کہا کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر کوئی لچک اور کوئی طولرنس نہیں دکھائی دی جائے گی وہ ایک باقاعدہ پری پلانٹ آہ کام تھا سارا کچھ تو ان تمام موضوعات پہ بات ہوگی ناصر بیک چختائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز احمد صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں آہ کچھ ہلے میں ہمیں بگیریہ راشد ولی جنجوہ بھی جوئنگ کریں گے اور مرتضی صاحب موجود ہیں حسب محبول تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب چختائی صاحب آپ سے ہم جو ہے یہ یہ جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیر پہلی بار دو ہی ہو رہا ہے پہلے ہم نے دیکھا اسنا پارٹیاں جب لائنز کروس کرتی ہیں تو تو یہ ہوتا ہے مگر آپ اس پر اپنا تفسرہ بھی دیجئے اور جو آپ کی رائے آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں اس سے پہلے کہ آپ کو میں یہ آپ شروع کریں میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چودریش خجات نے تو یہ کہتی ہے کہ جی بین کر دیں پی ٹی آئی کو ان کا بھی آج بیان آیا ہوا سامنے اور عارف الوی صاحب جو ہیں وہ بھی قطر کے ایمبیسیڈر سے غالباً ان کی ملاقات ہوئی ہے اب یہ نہیں مجھے معلوم اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی تھی کہ کیا یہ فورن افیرز منسٹری فورن افیرز کی مرضی منشاہ سے ہوئی ہے یا اس خود ایک ملاقات ہوئی ہے جی چکتائی صاحب اصلاح مجھے میں آج میں ایک جگہ سمینار میں تھا اس پرنس تھے وہاں پر اچھے خاصے انہوں نے مجھے یاد دلایا میرا ایک جملہ جب یہ حکومت میں آئے تھے اور پی ٹی آئی بنی تھی اور بہت سے لوگ اس پر شامل ہو گئے تھے تو میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے کہا تھا کہ اسی طرح پرندے آتے ہیں اور اسی طرح پرندے چلے جائیں گے یہ ہر دور میں ہوا ہے تو جو پرندے آئے تھے وہ جا رہے ہیں لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوئی ہے کہ آمیر محمود کیانی صاحب اور محمود مولوی صاحب یہ وہ لوگ تھے جو ستائی ستائی سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور محمود مولوی نے تو کل جو پریس کانفرنس کیے جو گفتو کیے وہ خاصی خطرناک ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ میٹنگ میں تھا تو وہاں یہ پلان بن رہا تھا کہ جی ایشکیو پر حملہ کرنا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا وہ کہتے ہیں منصوبے کے ساتھ ہے اور یہی آرمین چیف نے بھی کہا ہے آج کہ باقیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا ہے دوسری بات یہ کہ خان صاحب کا ایک سال سے جب سے حکومت چھوڑی ہے انہوں نے شکوہ یہی تھا ان کا شکوہ جمبوریت سے نہیں تھا ان کا مسئلہ بنیادی حقوق سے بھی نہیں تھا جو ہمارے لئے بڑے آدھرش ہیں ہم ان پر بڑا ہو چھلتے ہیں کہ جمبوریت بھال کرو آئین پر کھپا بندی کرو ہم لوگ تو بڑے بھولے لوگ ہیں اس میں کسی کو سامنے رکھتے بھی نہیں ہیں ان کا مسئلہ یہی تھا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے مجھے لے کر آئے تھے آپ نے مجھے نکالا کیوں اور آپ مجھے واپس لے کے جائیں پھر بٹھائیے مجھے آپ نشست پر حالانکہ شسپا کچھ اور تھا نشست پر پوچھا ہے تو سید کا مسئلہ تھا اگر فوج چاہتی ان کا مطابق پورا کر دیتی لیکن بقول جنرل خمر باجوا کے ہمارا یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا اچھا یہ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ پروجیکٹ بنائیں میں بار بار پوچھتا ہوں کہ حمید گروہ سے لے کر آج تک ایک پروجیکٹ آپ چلا رہے تھے پروجیکٹ آئی کے وہ کیوں چلا رہے تھے بھائی کیا مسئلہ تھا آپ کے ساتھ آپ کو کیا برا لگتا تک انتخاباتوں کوئی بھی آ جائے انتخاباتوں اور نواز شریف آ جائے بین اجیر آ جائے عمران خان صاحب آ جائیں آپ کون تھے دخل دینے والے اور یہی ہمارا مسئلہ ہے اس کے بعد جب اٹھا دیا خان صاحب کو تو خان صاحب غصہ آ گیا انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں مشرق پاکستان کی اور سریڈ لنکا کی اور وہ نہیں کہاں کہاں کی مثالیں دینا شروع کر دیں انہوں نے پہلی گلتی میں باکروں کا چھوٹی چی پہلی گلتی قومی سمجھ سے استفادینا دوسری گلتی اسطبلی کو توڑنا تیسری گلتی نو مائی اور یہ گلتی آخری گلتی مولی گلتی ہے اور ابھی فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پارٹی بچائیں یا ملک بچائیں جی بہت ہی زبردست آپ نے باتیں کہیں اور میرے خاص سے جو بات ہے کہ یہ پروجیکٹ جو بنانے والی ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ کیوں بناتے ہیں بناتے ہیں پھر اس کو ڈسمنٹل کرتے ہیں جیسے ابھی لکھائی دی رہا ہے اس میں بھی بات ہوں جی اجاز صاحب کیا آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ادارے کے اندر بات چیت ہو رہی ہوگی اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتائیے ہمیں اور ناظرین کو زیادہ میں نے کل کوشش کی کہ آپ کو میسج کر دوں لیکن میں ذرا مصروف ہو گیا ابھی یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے دو روز پہلے اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی آرمی چیف صاحب کی لیکن اس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد رائے سے بات ہے کہ ہم جنڈلیس ہیں تو ہمیں یہ خطبت تھی کہ بھئی ہم پوچھے کہ کیا تھا باڈی لینگویج کیا تھی اور کیا معاملات تھے تو میں نے کئی دوستوں سے رابطہ کیا جو اندر وہ ہیں ان میں سے ایک دو لوگوں نے بڑی سگریفیکنٹ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ہم نے اور وہ کافی عرصے سے وہاں ہیں تو دیکھتے بھی ہیں مختلف آدمی چیز کے ساتھ ان کا تجربہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ جس قدر غصے میں ہم نے نو مئی کے اور اس کے بعد سے آسیم منیر صاحب کو دیکھا ہے اتنے غصے میں ان کو پچھلے کئی سالوں میں نہیں دیکھا طبعہ آسیم منیر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مرداشت والے آدمی ہیں لیکن وہ ان دوستوں نے یہ ریپورٹ کیا کہ ان کا چہرہ بہت تمتما رہا تھا غصے سے سرخ ہوا ہوا تھا اس وقت جیسے آپ کا چہرہ صرف نکائی دے رہا ہے دھوٹ کی وجہ سے بلکل مطلب وہی کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا اور وہ بہت شدید غصے میں تھے ان کے ماتھے پر تیوریا پڑھی بھی تھی اس سے نے اور ان کی گستگو اور جو ٹون تھی وہ اسی طرح کی تھی اب اس میں چونکہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں رشتہ داری بھی سامنے آ گئی اس وقت کے جو کور کمانڈر لہور تھے ان کے حوالے سے کچھ اطلاعات بھی آ گئی پھر ان کی اہلیہ اور بیٹے کے حوالے سے کہ جی وہ شاید لوگوں کو بلا رہے تھے بھی یہ بات کنفر نہیں ہے لیکن کچھ ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ جو ایکچال پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں جو کور ہیڈ پورٹرز میں آپ کو انٹریلیرس انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے آپ نے اسے پاس آن کرنا ہوتا ہے مصرف چینلس کے ذریعے وہ وہاں بھی کچھ پرابلم تھا کہ وہ انٹریلیرس شاید پراپر نہیں گئی تھی یا ٹائملی نہیں گئی تھی کہ ریسپونس تیار کر لیا جاتا اس کو نمٹ کے لیے تیار کر لیا کہ حکمت تملی بنا لی جاتی اس طرح کی بہت سارے فلوز ہم سامنے آ سکتے ہیں یہ جو آرمی ایکٹ کا فیصلہ ہوا یہ صرف ایسے نہیں ہو گیا بلکل ہے فیزرڈ میں نہیں ہو گیا کہ عمران خان نے یہ کر دیا تو عمران خان کو سزا دینی ہے تو یوں کرنے اس کے پیچھے دیکھئے نا آرمی ایکٹ چکتائی صاحب مجھے موقع ملا نا ایٹی ایٹ میں پندہ اکتی چکتائی صاحب کا اندر کام کرنے کا ڈیسٹ پر میں ادرباد سے گیا تھا لیکن پھر وہ میرا بلائج ویڈا مختلف تھا تو میں ڈیسٹ پر نہیں جا سکا اور میں نے چھوڑ دیا تھا جنگ اخوات تو میں اس وقت سے چیزوں کو دیکھتا ہوں یہ آرمی ایکٹ اور چکتائی صاحب مجھ سے زیادہ واقف ہے آرمی ایکٹ کے آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہوگا یہ ایکٹ کیسے اموک کیا جا سکتا ہے اس میں کنائیونس کے بغیر آرمی ایکٹ کو لگانا ذرا مشکل ہو جاتا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنائیونس انٹرینڈل موجود ہوگی حاضر سرویس کی یا کسی فارمر کی کچھ فارمر کے نام بھی آتے ہیں تو تب ہی آرمی ایکٹ انوک کرنے کی بات ہوئی ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک صاحب نے فیصلہ کر لیا جیسے اکثر پیٹی آئی کے آمی یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک دو باتیں اور بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ فوجی انسٹریلیشنز تھی لیکن آج مجھے کسی نے بھیجی میں نے وہ آج بھی آج دیکھی اس سے پہلے مراد سعید کی دو آڈیو سنی تھی جس میں ایک میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو انہیں کس طرح سے پہنچنا ہے اور ہمیں انتظار نہیں کرنا اور پھر جب گرفتار ہو گئے تو پھر ان کی ایک آڈیو تھی جس میں یہ کہا گیا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے تو اپنی اپنی جگہ پر پہنچیں اس کے علاوہ بھی لوگوں کی چیزیں ہیں لیکن شہریار آفریدی اور میں اس بات کو کنڈم بھی کرتا ہوں کہ دوے ان کے گھر میں گس کر ان کی اہلیہ کو بھی درفتار کیا گیا اور یا دیگر لوگوں کے ساتھ جو انسانی حقوق کے خلاف آنیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے ریاست بدنام ہوتی ہے اس سے اور پھر کوئی اچھا تاثر بھی نہیں جاتا لوگوں میں شہریار آفریدی صاحب کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے جی ایش کی جادے کو اور ہم انشاءاللہ جائیں گے جب آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اپنی جان چھوڑا کا بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچے گا کیونکہ جو سب سے زیادہ غصہ ہے وہ ایک تو ملیٹری بائیٹ پر حملے کا بھی ہے لیکن جو شہدہ کی قبروں کی اور مزاروں کی بے حضورتی کی گئی جس طرح صحابی میں کنرل شہر خان کے مزار کے ساتھ کیا گیا وہ بہت بڑا غصہ ہے اور اس وقت فوجی قیادت جو ہے اس وقت جو جو دس کور کمانڈرز ہیں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ یونائٹیڈ ہیں اور وہ پرپیر ہیں اور سورہ تعلقہ سامنا کرنے کے لیے اور وہ یہ اس بات پر بلکل یقجا ہے کہ ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے جی بہت جامع آپ نے بات کہی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس دن یہ جو ساری اطلاعات آ رہی تھی کہ جنرل آسی مونیر کے خلاف جو ہے وہ باقی جنرلز مقاوت کر دیں گے کیونکہ عمراند خان کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا میرے خواہد سے یہ بیک فائر نہیں ہو گئی یہ حکمت عملی سولنگی صاحب آپ کا آپ نے سنی دونوں میں نے کچھ لوگوں سے اس پر پوچھا اس پر پوچھا پورا نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ککنوی کے روایتی نہیں ہیں جنرل آسی مونیر لیکن پاکستانی فوج میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آرمی چیف کے خلاف مغاور ہو جائیں یہ بلکل جو نظام ہے جو سسٹم ہے اس میں یہ پاسیبل نہیں ہے جی اچھا سولنگی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کسم کے اختلافات اس ادارے کے اندر تھے بھی جو کہ ایک بہت فطری بات ہے یہ لوگ جو ہیں یہ خلا سے نہیں آتے اسی معاشرے سے آتے ہیں جس میں سیاست ہو رہی ہوتی ہے خاندانوں کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر تو اختلافات یا کوئی خاص طرف ایک ملان رکھنا ایک بہت فطری بات ہے لیکن یہ جو پچھلے دنوں جو حرکتیں ہوئی ہیں خاص طور پر نو مئی کے اس نے اگر کسی کسم کے اختلافات تھے بھی تو ان کو رینکس جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہے اور یہ ہے عمران خان کے لیے بری خبر اور آج بھی جو ان کا خطاب تھا مقال ان کے قوم سے خطاب وہ فرما رہے تھے باقی جو لیڈرز ہیں وہ اپنے ہلکے انتخاب سے بات کرتے ہیں لیکن عمران خان چاہے وہ وزیر اعظم ہوں نہ ہوں وہ قوم سے خطاب فرماتے ہیں تو اس قوم سے جو خطاب تھا وہ جو بیچ میں اس میں کوئی لائن کٹ گئی کوسر نیازی والی تو اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ندامت کا کوئی احساس نہیں ہے وہ اسی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ سازش تھی جا پا رہے ہیں کہ اگر یہ سازش تھی تو اس سازش میں یاسمین راشد کیا کر رہی تھی اس میں آلیہ حمزہ ملک کیا کر رہی تھی اس میں مراد سعید کیا کر رہے تھے اس میں شہریار آفریلی کیا کر رہے تھے اور ایجاز چودری کیا کر رہے تھے اس کے بیٹے کیا کر رہے تھے ایک طویل فیرست ہے جو کہ مستند مستند اور مصدقہ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں تو وہ بھی ایجنسیوں کے لوگ تھے ایجنسیوں کے لوگ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتے ہیں یہ پھر عمران خان کو سمجھانا پڑے گا اور انہوں نے کلیر الفاظ میں مضمت بھی نہیں کی اس کی تو وہ دونوں وہ کرکٹر ہیں جو کہ وکٹ کے دونوں سائٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا جو انجام ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا اور جس طریقے سے اب کارڈن آف ہوا ہے زمان پارک کا مجھے نہیں پتا کہ ان کو گرفتار کریں گے ان کو نظر بند کریں گے لیکن کم از کم جو عسکریہ پسند گروہ جس کی پرورش اور آبیاری اور سرکردگی اور قیادت خان صاحب نے فرمائی ہے پچھلے بارہ تیرہ مہینوں میں اس کا مستقبل کچھ زیادہ روشن نہیں جی لیکن ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پارٹیز جن میں عوام میں پاپلر ہوتی ہیں پھر وہ کم بیک تو کرتی ہیں یہ پابندیاں اور یہ تریک ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک کلپ ہے فیصل وارڈا کا کیا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں سے وہ کلپ ایک سنوائیں ذرا آپ کا چختائی صاحب کا کوئی ایک تفسرہ اس پر لے گے ذرا وہ پلے کیجئے ایک کلپ جہاں پہ وارڈا صاحب جو ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی شان میں کچھ گستاخی کر رہے ہیں فیصل بھئی ساپوں کا پیڑوں کا ذکر کر رہے ہیں خاص کا بھی اس میں بھی جنرل فیض حمید کا اس تمام در معاملات بڑا تلہ سوال کیا ہے اور جو فوجی آپ کو بھی یہ پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ بڑا تختہ عمران خان کے وہ بھی بغیرتوں میں شامل ہے جو فوج پہ وہ بغیرتوں میں شامل ہے جنرل فیض وہ بغیرتوں میں شامل ہے کیونکہ کھل کے بات کریں لیجئے کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بیگانے ہیں تو میڈم نور جہاں کی یہ گائی ہوئی غزل آپ کو پتا ہے ہمیشہ مجھے یاد آ جاتی ہے ایسے مواقع پہ میڈم نور جہاں کی تو بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے میری آخری ٹوئیٹ ہو تو مجھ کو غم حالات کی تصویر سمجھنا اس خط کو میری آخری تحریر سمجھنا خانسہ پہ ٹوئیٹ پر آخری نہیں ہے آخری نہیں ہے جی چختائی صاحب آپ بتائیے سب بات یہ ہے کہ فیصل وارڈا بہت ہی ضربت سخصیت ہیں ان سے میں نے بہت سے پروگرام کی ان کے ساتھ تو مجھے بڑے جب آتے تھے تو ان کے آگے پیچھے پندرہ بیس گاڑیاں ہوتی تھی سیکرورٹی وغیرہ کی بہت لش پش لاؤ لشکل کے ساتھ آتے تھے اور عمران خان صاحب پہ جان دیتے تھے اور کابینہ کے ایسے وزیر تھے کہ جو دوسروں کو گالیاں بھی دے سکتا تھا اور پھر خان صاحب منانے کے لئے اس کمرے میں لے جاتے تھے ان کو منانے کے تھنڈا گکہ لاتے تھے اور بڑے جان سار اور یہ وہ لیڈر ہے کہ جو ٹی وی کے لائف پرگرام میں بوٹ رکھ کے بات کرتا تھا اب پشاہت یاد ہو بلکل بوٹ رکھ کے بات کرتا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دو مہینے پہلے فیصل اورڈا ٹی وی پر آتے ہیں اچانک اور کہتے ہیں سب برباد ہو گیا مجھے خون نظر آ رہا ہے مجھے بربادی نظر آ رہی ہے عمران خان کہ وہ کو بیغیرتوں نے یہ رکھا ہے اب وہ بیغیرتوں کا جو سرکل ہے وہ آج جہاں تک پہنچا ہے جنرل فیصل تک تو شاید وقت نہیں تھا چینل اس کے پاس انہوں نے وہاں سے کارٹ دیا اس کو آپ سے ملاقات سے پہلے میں دیکھ رہا تھا اس کو تو لیکن اس کے لینگویج یہ بات ہے یہ پورا گروپ انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون تھا کس کس طرح تھا جنرل فیصل تو آخری کری ہے نا میں تو حمید گل سے شنو کرتا ہوں حمید گل سے جب حمید گل نے اور پیچھے جائیے چوختائی صاحب میری معلومات کے مطابق جنرل مجیب الرحمان جو ہے وہ بیج ڈالنے والوں میں شامل تھے جی بلکو 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 بیج ڈالا ہم پودا لگایا ہے اس کو بڑا کیا کہ تم بھی شامل لے جاؤ نہ تمہیں اقویٰ کر لیں گے بڑی کہانی ہیں بڑی داستانیں ہیں کہاں تک سنو گے کہاں تک سنو گے پارٹی کے جو اور آپ یہ آج جنرل فیصل پہ باملہ ختم ہوتا ہے جی جی پارٹی کے جو دو پہلے سیکریٹریئر تھے میری آنکھوں دیکھی بات ہے کیونکہ جنرل مجیب سے میری اچھی دواستان بھی رہی وہ سیکریٹریئر وہ چلایا کرتے تھے وہ بیٹھتے بھی تھے اس کے اخراجات بھی اٹھایا کرتے تھے پتہ نہیں وہ کہاں سے لاتے تھے لیکن اخراجات وہ ہی چلاتے تھے اچھا چلیے یہ تو پرانی تاریخی باتیں ہو گئی ہیں بگیڑی راشد ولی جنجوا صاحب نے ہمیں جوئنگ کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ہم یہ بات کریں ابھی ہم بگیڑی صاحب thank you so much for joining on a short notice آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کرے تھے جو ابھی یہ ایک جو stand off بنا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ یہ spontaneous protest تھی یہاں کچھ ایجنسیوں کے لوگوں نے آ کر یہ کروایا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو بدنام کیا جائے اس پر پابندیاں لگوائی جائیں تو ہم یہی ابھی assess کرے تھے ہمارے رپورٹر ایجاز صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے sources نے انہیں کہا ہے کہ آرمی چیف بڑے غصے میں ہیں اس دن سے اور آرمی کے اندر بھی بڑا ہے اس کے اوپر غم و غصہ پایا جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے یہ کتنا significance کتنی اہم تھا یہ مئی نو کو جو واقعات ہوئے اور جس طرح سے آگ لگائی گئی وینڈلزم ہوا وائلنس ہوا یہ کتنا اس کا کتنا impact ہوا ہوگا ادھارے کے اندر چونکہ آپ ادھارے کو بھی بڑی بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہم سب سے تو ہم نے کہا کہ آپ انسائٹ لی جائے آپ سے جی تینکیو ویری مچ رزا صاحب ای ٹھنک یہ تو بہت ایویڈنٹ ہے کہ یہ چیز it was not کوئی گمراہ اور ایمیچورش قسم کے کراؤ نے یہ کام نہیں کیا ہے اس کو بیرونی سرپرستی بھی آسل تھی اور داخلی سہولت کاری بھی اور آپ کے جو سوال کا جو ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ اس کا یہ قدرتی رد عمل ہے کہ اضطراب پایا جاتا ہے اگر اس قسم کا حملہ جو پاکستان کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں مرتی تو یہ رینک ان فائل کے لیے ان کے موریل کے لیے یہ انتہائی تشویش کی بات ہے اور خاص طور پر ینگ آفسرز جو سولجرز ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو سیمبل آف ان کا پرائیڈ ہوتا ہے سیمبل آف آتھارٹی ہوتا ہے اور جو شہدہ کا خاص طور پر مانیومنٹس ہیں کارنل شیر کا جو مانیومنٹ ہے دشانہ حیدر کارگل میں اس پر پاگل جنونی قسم کے حملے اس کو ڈیسیکریٹ کرنا یہ آئی ٹھنک اس سے بہت اضطراب پھیلا ہے جو کہ رینک ان فائل میں اور نیچرلی آمی چیف is always in sync with the pulse اور ان کو جو جو جوانوں کا افسران کا صدار صاحبان کا ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ انتہائی concern اضطراب اور تشویش کا ہے اور ان کا یہ desire ایک natural ہوتی ہے if you put your finger on the pulse کہ اس کو اس کا detrance کیا جائے کہ in future اس قسم کا کوئی سوچے بھی نہ یہ کام کرنے کا تو جو بھی لوگ انہوں نے یہ کام کیا ہے well planned ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا ہے چاہے وہ گمراہ ہوئے ہیں چاہے ان کی indoctrination ہوئی ہے وہ ایک ثانوی بات ہو جاتی ہے مگر اس میں اس کا جو retributive action ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کو کس طریقے سے کیفرے کردار تک ان main کرداروں کو پہنچایا جائے جنہوں نے یہ تبائی کی ہے اور اس میں جو آمی ایکٹ کے تحت official secret ایکٹ کے تحت ان کو try کرنا this was an indication in the same way جو کہ attack ہوا تھا 2014 میں بشاور پہ اور اس کے بعد the first time ایک آمی ایکٹ کے تحت گفت سوچا گیا اور وہ ان کو اس وقت کی گورمنٹ نے sanction بھی دی کہ ان کو hardcore terrorists کو try کیا جائے تو یہ فرق رہ نہیں جاتا جب آپ ایک resident اس کو آپ cross کرتے ہیں تمام حفاظتی barriers کو اور جو اس کی جو guard ہوتی ہے حفاظتی وہ آپ پہ fire اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ایک نیا general dire کوئی نہیں بننا چاہتا تھا تو یہ اس میں کمزوری کوئی نہیں تھی اور جب وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے جو لوگ اور اندر جا کے جو pillage loot arson desecration تو وہ تو ایک کوئی بھی soldier worth its salt وہ اس چیز کو accept نہیں کرتا کیونکہ جو soldierly ethos ہوتا ہے camaraderie ہوتی ہے spirited decor ہے وہ سب یہ demand کرتی ہے کہ even if a single brick بلکل میں چاہتا ہوں کہ ایک اور میں آپ سے سوال پوچھ رو لیکن سولنگی صاحب اگر آپ بگیڑی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا چختائی صاحب please feel free جی چختائی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی چختائی صاحب دیکھئے بگیڑی صاحب چختائی صاحب ہماری مغلیہ مغلیہ خاندان کے آخری چشم چھراغ ہے اس لئے آپ اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیجئے جی چختائی صاحب بگیڑی صاحب سے ایک بچکانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بہت بچکانہ سوال ہے معاف کر دیجئے گا مجھے آپ کہ بہت سی ویڈیوز آئی ہیں اور وہ کہتے میں فلا ارکموڈر ہوں تو اس لئے ادب سے کہہ رہا ہوں آپ سے کیا چینا یہاں سے ایک برگیڑی صاحب ریٹائر وہاں کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے چیرے پر کوئی غصصہ نہیں تو یہ بہت سی ویڈیوز ہیں میں دکھ ذکر کیا کیونکہ بھلو بھابت کرتے ہیں ان لوگوں سے اگر وہ یہ تو انہوں نے پتھان کو یہ جو ویڈیوز تھے جانے کا محق کیا تھا جی میری آواز آرہی ہے آپ آرہی ہے سر جی اوکے تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ وہ ایک ایفوریزم کہ آپ اپنے جو آپ کو میڈلز ملتے ہیں آپ اسی طرح مظاہرہ نہیں کرتے ان پبلک تو جو 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 گیلنٹری میڈلز ہیں ان کو پبلک میں ڈسپلی کر کے کسی پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں وہ نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم ان کے ذہن میں کیا تھا جب وہ ایئر کوموڈور صاحب ایک ایسا چو کے ساتھ اس بحث میں پڑ گئے اور اس کو یہ بتانے کی کوشش کی براو بیٹ کرنے کی کوشش کی مگر میرا خیال ہے یہ سب اس میڈنیس کی لہر کا نتیجہ ہے جو کلٹیزم ہے جس نے اس چیز کو جو ریشنیلٹی ہے جو کہ کامرڈیری ہے اور گوڈ اولڈ ملٹری ای تھوس ہے اس کو پسے کچھ طرح کے کچھ ریٹائیڈ افسران بھی اس رو میں بہگ گئے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب پولیٹکس پولیٹکس سے ہٹ کر ایک کلٹ کی رخ ایڈاپٹ کر لیتی ہے اور انڈاکٹرینیشن کیا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جس برانچ ڈریویڈین کلٹ ہے اس کے کلٹ لیڈر نے کہا کہ اجتماعی خودکشی کر لیں تو سارے کر لیں گے یہ اس خیال کہ سارے یہ سب کی رائے ہے ایک سائلنڈ میجارٹی ہوتی ہے جو اتنی ایویڈن نہیں ہوتی جو ویڈیوز آکے اس طرح نہیں بنواتی اور ان کی رائے ہو سکتا ہے اس چیز سے اس عمل سے مختلف ہو بہت شکریہ بگیری صاحب یہ بھی آپ نے دیکھا گا کہ یہ میں نو کو کور کمانڈر کا گھر جلانا شہدہ یادگار کو ڈیسیکریٹ کرنا یہ تو بڑی پبلک میں جسے کہتے نا ویزبل سائنس تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کیمپین بھی چل رہی تھی بڑی افیکٹیو اس سے پہلے بھی لیکن اس دن وہ شدید ہو گئی انہ کہ جی کہ فوج کے اندر اب اتنی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے کچھ جنرل اتنے زیادہ شرونگلی عمران خان کے حق میں سرونگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی وہ یہاں تک کہا گیا یہ میرا ویو نہیں ہے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی ابھی وہ جنرل آسیم انہیز سے کہیں گے کہ تم سٹیپ یونیٹی اف کمانڈ اور اس کا نظم و ضبط ہے سیاسی رول جو بھی رہا اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ آگے آئیں آپ اس کو ٹیک آور کریں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اس طرح کی جو گفتگو یقیناً کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے اور ہم بھی اسی معاشرے میں چوبیس کروڑ کا ملک ہے لیکن کیا یہ اس طرح کی جو ایک سٹریٹیجی کو کیو پر بینک کرنا کیا چیف کے خلاف جو آرمی کا چیف ہوتا اس کے خلاف اس طرح کی جو ہے میں بغاوت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک طرح کی اپ رائزنگ ممکن ہے دیکھیں یہ سمبڈی کو نوز آمی اند از اویر اف ایٹس ایتھوس وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ تو انتہائی مزہ کاخیز اور بچگانہ بات ہے یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو دیس افیکشن تو دور کی بات ہے اگر انٹرنل ڈیسنٹ ہوتا ہے تو آمی کا ایک میکنزم ہے جس میں ان ڈیسنٹ کو کانٹریرین اوپینین کو اس کو ایک کتھارسس کا ایک انسٹیوشنلائز میکنزم ہے جو کہ فارمیشن لیول کی فارمل انپورٹ ریپورٹ اور ریٹرنز اور کانفرنسز جو جا کے کلمنیٹ ہوتی ہیں کور کمانڈر کانفرنسز تو یہ ساری پلس انپورٹ آمی چیف کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے ملٹیپل ایجنسیز ہیں کمانڈرز ہے ڈیریکٹ ایکسس یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیسنٹ اس سٹیج تک پہنچے اگر ایتھوس آرمی کا یہ ہے کہ آپ ڈیفرنس آف دیتے ہیں اس کے بعد جو ایک کانسینسول فیصلہ ہوتا ہے فورم کا اور اس کے بعد ایون ایف آئی ایون آئی 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 اس وجہ سے یہ ریومرز پھیل رہی تھیں کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کام کیسے کرتی ہے اور یہ اس لانگ انڈاکٹرینیشن کا نتیجہ ہے کہ جس میں ایک ورچل ریالیٹی کو ریالیٹی سمجھ لیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ لائز جھوٹے نیریٹیو اور پرپوگینڈا اس کا ایک کریئیٹ کر لیں اور سوشل میڈیا is quite controlled اس کی ایکسیس بھی لور رینکس تک اس طریقے سے نہیں ہے اور اگر ہو بھی تو اس میں ایک میکنزم اتنا دسپلن ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس چیز کو وہ ایک خاص حد سے اوپر بڑھنے نہیں دیتے اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا اور دوسرا ہائے ڈیفنس آرگنیزیشن اس کی جو شدبود ایک معمولی سی بھی رکھتا ہے اس کو کلیرلی پتا ہے کہ وہ اس رول میں آہی نہیں سکتے ایون اگر آرمی چیف یہ تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایکٹ آف نیچر ہو جائے آرمی چیف is ناٹ آن ناٹ پوسیبل آن نایدر واز آرمی آرمی اسی شرپسند پرپیگنڈے کا حصہ ہے اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے جس نے اس پاگل پن کو ہوا دی ہماری یوت کو گمراہ کیا ان کو غلط لائن پہ چڑھایا اور اس کا نتیجہ وائلنس اور جو مقامات تھے جن کو ہم رویئر کرتے تھے اس کی ڈیسیکریشن نکلا جی جا سار میں برجیدی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر سخت لگے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن برجیدی صاحب آپ کیونکہ سسٹم کے اندر کے آدمی ہے نا یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتنی اس میں حقیقت تھی دوسرا یہ کہ جب یہ پروجیکٹ چل رہا تھا تو اس وقت بہت سارے جو سین دانشور تھے سلجے وے بہت مجھے دانشور وہ یہ سب بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب آلٹیمیٹی یہ کریں گے تو اس وقت کہیں یہ سیکنڈ تھوٹ نہیں آیا کہ اچھا اس پروجیکٹ کو جن اپوانٹمنٹس پہ میں رہا ہوں وہ ہارڈ کور پروفیشنل رہی ہیں وہ اس طرح نہیں تھی تو مگر آپ کے سوال کا ایک جواب ہے کہ نیشن انسٹیچوشن دے لرن بائی ایکسپیرینس بی پیر پریش بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا بگیڑے صاحب آپ ناظرین کو یہ بھی تنسیشنل ٹکر چاہیے تھا وہ نہیں ملتا بگیڈیا جنجوہ صاحب سے ناظرین ہمارے شو ختم ہو چکا چکتائی صاحب اجاز صاحب سولنگی صاحب اور بگیڈیا صاحب اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے اسی انہی موضوعات پر بات ہوتی رہے گی ہم ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس طرح کے پرسپیکٹیوز آپ کو پیش کریں جو کہ مینسٹریم میڈیا پہ نہیں ہو رہے خدا حافظ